اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چلے جی سکھا نیدہ سب ٹھیک ہوں گے تو بھی مارننگر ٹائم ہے اور میں ناشتہ بنانے لگی اپنے حسن بند کے لیے یہ ایک بوائل ہو رہے ہیں اور صبح صبح بارش بھی ہو رہی ہے تو ہم لوگ بوائل ایک کو بریڈ پر لگا کے کھائیں گے تو بھی اس کو میں نے یہ لگا کر رکھا جی جی لگا کر رکھا بریڈ پر اور یہ میں نے پہلی چائے بنائی ہے تھوڑی سی مایکرو میں میں نے بنا لیے تو میں ولاغ نہیں کر رہی کیونکہ ویسے ہی میرا اب اتنا دل نہیں کرتا تو کافی بندے کہتے ہیں ولاغنگ کرو کرو تو میں نے کہا چلے ہاں چھوٹا سا کلپ میں آپ لوگ کے لیے بنا لیتی ہوں یہ لنچ کے لیے میں یہ لیکیا ہی ہوں جی لکس تریا کی تو ہم لنچ میں بنائیں گے یہ بڑا مزدار یہ کھانا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بنایا تھا اور آپ سے شیئر کیا تھا یہ بوائل رائیس اور فش کا پیس اور سبسیاں اور یہ ہم کھائیں گے لنچ میں تو یہ ہمارا مینو ڈیسائیڈ ہو گیا جی دن کو ہم یہ کھائیں گے لائٹس ہے اور اچھا ہے اور یہ بچوں کو لیے لیکن چاکلیٹ کیونکہ ویکنڈ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بچے میں بھی بچوں کو یہاں پہ چھٹی ہو گئی ہیں موسمیں ہزار کی ایک بھی کی چھٹی ہو گئی ہیں بچوں کو اور وہ آئیں گے ہمارے گھر اور پھر آتے ہی وہ کہتے ہیں کچھ ہے کچھ ہے پڑھو گا کھانے کے لیے تو یہ ان کے لیے لے کے آئیں اور یہاں پہ ویدر بہت زیادہ چینج ہے بہت ٹھنڈ ہو چکی ہے بارش تین چار دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے بارش اور بڑا ٹھنڈ ٹھنڈ موسم ہے ابھی یہاں پہ بچ گیا ہیں دن کے ساڑھے گیا رہا اور ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے صبح صبح بھی صبح کے ساتھ چھ ساتھ کا ٹائم ہے تو کافی ویدر ٹھنڈا ہو گیا ہے مجھے تو یہ بڑا اچھا ویدر لگتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری ایلو ویرا ایلو ویرا پتہ نہیں کیوں حراب ہو گئی ہے ساتھ ساتھ گروہ رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایسے گیر رہی ہے یہ ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے نئے پودے بھی نکلے ہوئے ہیں یہ اب ان کو میں شیفٹ کروں گی کسی دوسرے گملے میں یہ میں لے کے بھی آئی تھے ان کے لیے تو اس میں شیفٹ کریں گے ایسے پودے پتہ نہیں تھوڑے فریش فریش نہیں ہے کیا وجہ ان کے اور آپ سب سنائیں کیا ہو رہے ہیں اور انڈے بھی ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اوہ یہ دیکھیں کچن کتاب ایسی ہو رہے ہیں یہ ہی ہماری ریالیٹی ہے جی برطن دھونا کام کرنا کھانا بھینا اور بس ہو جانا یہ دیکھیں انڈے بوائل ہو چکے ہیں اور میں اپنے ہیڈی بھائی لگاؤں گی ناشتہ یہ جی ناشتہ ریڈی ہو گیا اور اس کے اوپر بھولیں ہی ہماری نہیں سے یہ دیکھیں جی اور میں ایسے کھاؤں گی جی ایگ کھال نہیں تو ملتے ہیں پھر جی آپ کو ناشتے کے بعد جی جناب ناشتے سفاریو کے ذرا میں باہر نکلی ہوں پھڑا سا کام تھا تو میں نے کہا وہ کر رہا ہوں یہ ویڈر چک کریں جی بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سی بہت پیاری بہت پیارا موسم ہے یہ کچھ کام ہو رہا ہے اور بڑی پیاری بارش ہے ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اور ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ ہے بہت ہی اچھا موسم ہے تو میں تکان بجا رہی تھی کچھ لینے گھر کے ایک دو چیز ہتم ہوئی تھی صبح سنڈے ہیں تو میں نے کہا وہ لے ہوں یہ دیکھیں جی کتنا پیارا موسم ہے جناب اب ہم میں گھر آ چکی ہوں اور یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا تو وہ بھی میں نے کھانا ہے جلدی جلدی سے ریڈی کر لی ہے سیمپلس ہے بس اس کو پانی میں بوائل کرنا ہوتا ہے سات منٹ کے لیے لکس کو اور ٹین منٹ کے لیے چاول اور سبزیوں کو تو یہ میں نے بوائل کر لیا ہے اب ان کو نکالوں گی یہ میں یہ میں لیکیا ہوں جا بچ نیو تو چلیں اس کو نکالتے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں تو تو یہ میں نیو لیکی تجلی اسی استعمال کر لیتے ہیں یہ ہے جی لکس تریا کے ساس میں بوائل رائز اور ویجیٹیبلز یہ میری حسمن کے لیے اور یہ میری میری ڈیا یہ تھوڑا سا ٹھنڈ ہوتا ہے تو پھر اس کو اپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سیمپل سالنچ یہ اب ہم تھوڑا سا ٹھنڈ ہوتا ہے تو اس کو اپن کریں گے اتنے دیر میں میں آپ کو دکھاتے ہوں اپنے پودے آج میں نے ان کی تھوڑی صفائی کیا ان کو کاٹا ہے اور نئے سیرے سے بھی لگائے ہیں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہے جی ایلو ویرا یہ کافی زیادہ پھیل گی تھی تو اس کو پھر میں نے ایک نیا غم لالا کے تو اس میں سیٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پودے اس میں لگائے ہیں یہ تین پودے ہیں تو یہ کافی زیادہ بڑی ہو گی تھی جو اس کے حراب پتے تھے وہ کاٹے ہیں اور پھر جو نئے نکلے ہوئے تھے وہ ایک نئے غم لے میں لگا دی ہیں اب دیکھیں یہ کیسے بڑھتے ہیں کہ نہیں اور یہ بھلا پودے بھی ہے یہ کافی بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو کاٹ کے تو دوبارہ سیلگانا پڑتا ہے اس کو پھر میں نے لگایا یہ دیکھیں یہ تو کافی بڑا ہو گیا ہے اسی طرح یہ بھی بہت زیادہ بڑا ہو گیا تھا اور عجیب سا لگ رہا تھا پھر انکو میں نے کاٹا ہے اور پھر میں نے نیا لگا رہے ہیں اور دوسرے پودے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی جی یہ بھی پہلے کی ویڈیو میں اپنی دیکھا ہوگا کافی زیادہ یہ ان چا ہُ پھر ہے تس کو میں się کاڑ کے کیا ہے یہ بھی کافی زیادہ بڑھ گیا تھا اور یہ نیا پودے بھی تس کے لے کیا تھا یہ بھی میں نے پہلے بھی دکھایا ہو یہ اور یہ آلویرہ یہ آلویرہ کافی زیادہ بڑھی ہوگی تھی اور پھر ٹوٹنا شروع ہوگی تو اوپر سے تو پھر اس کو میں نے کاٹ کے اور اس کے نیچے جتنے بھی پودے نہیں تھے وہ بھی میں نے جو انس میں سیٹ کر دیا اور ایک وہ ہے تو کیسے لگ رہے ہیں جی پودے اور باہر ابھی تک ابھی تک سٹیل بارش ہو رہی ہے رکی نہیں ہے صبح کی بلکہ دو تین دن سے ہی ہو رہی ہے بارش آستہ آستہ تھوڑی تھوڑی سی لگی ہوئی اور تھنڈ کافی ہے کیمرے میں تو نہیں کیپچر ہو رہی لیکن بارش جو نہ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے جی ملیں گے پھر آپ کو ایک نئے ویڈیو میں تو اب ہم لنچ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی سب اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ